موسیقی یہ تمام گفتگو گھومے گی آج اور کل اس کا بیسک فوکس ایکنومک سیکیورٹی ہے اس کا بیسک فوکس امن اور کوپریشن ہے اور یہی بات بار بار پاکستان کر بھی رہا ہے وزیراعظم پاکستان بھی کرتے ہیں اور جب ہم جیو ایکنومکس کی امن کی اور نو کیم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام ملکوں سے ہم اپنی کوپریشن کیسے بڑھا سکتے ہیں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ایسے فورمز میں زیادہ تر دنیا میں اوفیشلز آ کے بات کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک اوفیشلز کا اور انٹیلیکچولز کا مکس کریئٹ کیا ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جس طرح کے سیکیورٹی انوائیمنٹ اس وقت دنیا میں ہے جو چیلنجز دنیا کو درپیش ہیں اس میں آپ کو آؤٹ او دو باکس تنکنگ کی ضرورت ہے صرف فورمل سٹیٹمنٹ کا اس طرح اب فائدہ نہیں ہے آگے چلتے ہوئے نظر آرہا جیسے پہلے شاید ایک سر جنگ کے زمانے میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ پھر میں آپ تمام حاضرین کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سب لوگوں کا بھی جو بہت بڑی تعداد میں آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں وزیراعظم پاکستان کو درخواست کروں گا کہ آکے پاکستان کی ویجن فور انٹرنیشنل سیکیورٹی دنیا کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بیسے دیکھ رہا ہوں بڑی سنجیدہ قسم کی میٹنگ ہے کوئی تعلیم نہیں بجھا رہا کوئی بول نہیں رہا بجھا رہے شکلوں میں کوئی عجیب سی پہلے تو مہد یوسف آپ کو میں مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ جو سیکیورٹی ڈائلوگ ہے یہ ہمارے ملک کے فیوچر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے کبھی اس طرح کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات کی ہی نہیں کہ ہمارے ذہن میں سیکیورٹی کا مطلب تھا فوج اور ہم نے اس سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سیکیورٹی ایکشلی ملٹی ڈائمنشنل چیز ہوتی ہے سب سے بڑی اگر قوم میں انسیکیورٹی ہوتی ہے تو وہ تب جب اس کے ملک میں ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا ہو اور غریب کے سمندر کے بیچ میں ہو یعنی جب ایک ملک کی پروسپیریٹی انکلوسف نہ ہو وہ ملک ہمیشہ انسیکیور رہتا ہے تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز کانسپٹ سمجھیں نہیں ہے مدینہ کی ریاست کیا ہے وہ سمجھتے ہیں جی ووٹ لینے کے لیے بات کر رہے ہیں یا کوئی پتہ نہیں اسلام کو استعمال کر رہے ہیں پولٹکس کے لیے اس لیے کیونکہ لوگوں نے سٹیڈی نہیں کیا وہ موڈل وہ ایک اتنا یونیک موڈل تھا کہ ایک عظیم لیڈر نے وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی ان کو اس نے اکٹھا کر کے دنیا کا عظیم سیولیزیشن بنا دیا یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی میتھولوجی نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب مدینہ تشریف لے کے آئے اور وہ کب دنیا سے گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ کتنے لوگ تھے پہلی جنگ میں اور دس سال کے بعد وہ کیا تھے بیس سال کے بعد وہ سیولیزیشن کدھر تھا پچیس سال کے بعد پچاس سال کے بعد سیولیزیشن کھا تھا یہ تاریخ کا حصہ ہے وہ موڈل کیا تھا وہ ایکشلی یہ جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے یہ بلکل وہ اگر آپ موڈل سمجھ جائیں وہ ہی سیکیورٹی ہے ملکے انہوں نے دنیا کی پہلی ویلفر سٹیٹ قائم کی پیسے بھی نہیں تھے ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی بڑے ہجرت کر کے آئے تھے غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے ایک چیز ثابت کی کہ جب ایک قوم اپنے کمزور طبقے کا دھیان رکھتی ہے اصل میں سیکیورٹی وہ ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے سب کا سٹیک ہوتا ہے قوم کے اندر جب تک کہ ہر انسان کا سٹیک نہیں ہوتا آپ جتنے مرضی بائیس کروڑ کا حجوم ہے وہ انسیکیور رہے گی ہمیشہ سیکیورٹی تب آتی ہے جب ہر شہری اپنی قوم کو اون کرتا ہے فوج سیکیورٹی نہیں دے سکتی لیمٹڈ سیکیورٹی ہے سیکیورٹی دیتی عوام عوام جب کھڑی ہو جاتی ہے قوم بن جاتی ہے وہ سب سے طاقتور قوم ہے چھوٹا سا کیوبا سینکشنز کتنی لگیں وہ کیسے سروائیو کر گیا کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلائی ریاست انہوں نے بنائی ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے اور جب انہوں نے ویلفر سٹیٹ بنائی کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کمپیر کریں پاکستان سے لیکن وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جو جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں جو جو وجہ ہے وہ ہماری آن ایکل ڈیولپنٹ ہے ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا الیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز اور الیٹ نے دوسروں کو کمپیٹیشن کو آنے نہیں دیا جو اصل انٹرپنرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا اس نے ساری ریسورسز اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے الیٹ نے ایک انگلیش میڈیم سسٹم لیا ہے ایڈوکیشن کا اور ایڈوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا ایک اپارٹ ہائٹ بنا دی کہ صرف اچھی نوکری انگلیش میڈیم باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکریہ تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایڈوکیشن کا ہیلس سسٹم وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہسپیلز ڈی جنرٹ کر گئے صرف پرائیوٹ ہسپیلز میں لوگ جا کے اچھا لاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے تھے اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بچارہ غریب جب طاقتوار کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا بے روزگار ہوتا تھا اس کو کوئی سٹیٹ کوشش نہیں کر دی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے تو ہمارا جو یہ نون انکلوسف گروت ہے میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی اور سیکنڈلی رول آف لاؤ کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہیں ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا وہ اپنے پوٹنشل پہ پہنچ جائے گا وہ رول آف لاؤ کے وغیر نہیں پہنچ سکتا اور رول آف لاؤ بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لہا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور یہی یہ جو دو سب سے امپورٹن چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں اور پڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے لیکن اس کی فنڈمنٹل جو بیسز تھا وہ نمبر وان تھا ویل فیر سٹیٹ نمبر ٹو تھا رول آف لاؤ کیونے رول آف لاؤ بھی لوگوں کو سٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے ایک سٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بنا چاہتا ہوں جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہے میری جان علمار کی حفاظت ہے میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن سٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے میں اس سٹیٹ کا حصہ بنا چاہتا ہوں تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نورت سے ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی لاکے سے سیدھا ڈلی تک پہنچتے تھے ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی ان نہ ہونے کی برابر تھی کیوں نہیں کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں فیوڈل سسٹم تھا اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا دوسرا جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائیں سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں ان کا بڑا اگیلیٹیرین سسٹم تھا ان کے رول آف لاؤ بھی وہاں تھا جو ان کا جرگہ سسٹم تھا جوری سسٹم تھا اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکرائٹک سسٹم تھا ہے ایک مشاورت تھی کوئی اکیلہ آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا تو وہ وہ لوگ اپنی ازادی کے لیے لڑتے تھے یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ اسی سال لڑتا رہا افغانستان ہے آپ کی سامنے جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا ہے کیونکہ وہ لوگ ازاد لوگ ہی ازادی کے لیے لڑتے ہیں جب آپ لوگ ازاد ہی نہیں ہے تو وہ کون لڑے گا تو یہ سب سے یہ جو رول آف لاؤ ہے یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائیٹی کو برٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وان پوائنٹ سکس ٹریلین ڈالرز ایک اشاریہ چھے ٹریلین ڈالرز سولہ سو ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے اللیگلی منی لانڈر ہو کے غریب ملکوں سے جاتا ہے امیر ملکوں سے کون لے کے جاتا ہے طاقتور جو کرپٹ لوگ ہیں غریب ملک کے جو رولنگ ایڈز ہیں وہ چوری کر کے اپنے ملک کا پیسہ ویسٹن کیپٹلز اور آفشور اکاؤنٹس میں لے جاتے ہیں تو یہ سارے طاقتور ہیں وہ کیوں نہیں کوئی روک سکتے کیونکہ ان کا رول آف لاؤ نہیں ہے سسٹم طاقتور ڈالرز کو کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے وہ غریب ہیں نائزیریہ دیکھیں ان کے ابھی مجھے دیفنس بلسٹ رائے تھے میری ان سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا تمہارا تیل کا کیا ریونیو ہے اسی فیصد نائجریہ کا جو ریونیو ہے وہ تیل سے آتا ہے لیکن وہاں حربت ہے اور وہ خود مجھے کہتے کہ ہم کرپشن نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں کرپشن چھوٹے لیول کی ملک کو تباہ نہیں کرتی لوگوں کے لیے انکنوینینس ہے لیکن جو ٹاپ لیول کی کرپشن ہے بیسیکلی جو لوگ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی طاقتور چوری کرے تو اس کو چھوڑ دو غریب چوری کرو تو جیل میں ڈالو بیسیکلی یہ سیکنڈ میری ریزن ہے کہ جب تک ایک قوم رول آف رو اسٹیبلش نہیں کرتی وہ ہمیشہ ونربل رہتی ہے ایکانومی اس کی کبھی تکڑی نہیں ہوتی اور تیسری چیز خودداری انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی یہ انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی کیوں ضروری ہے اب اپنا ہم اپنا پاکستان کی اپنی تاریخ دیکھ لیں ہماری انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی ہوئی نہیں شروع میں تو it made sense ہمارے جب پاکستان بنا تو بینکرپ تھا رسورسز بھی نہیں تھی ریفیوجی پرابلمز تھے تو تب تو گورنمنٹ سے جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں مارشل پلان آئے یورپ میں کہ ایک بالکل devastated system کے اندر تو آپ borrow کرتے ہیں یا aid لیتے ہیں لیکن جو ہماری dependency ہوگئی اس کے اوپر یہ سب سے بڑا نقصان ہوئے پاکستان کو اگر مجھے کوئی کہنا کہ ایک آپ وجہ بتا دے اس کے علاوہ rule of law inclusive growth نہ ہونے کی وجہ سے اگر مجھے آپ کہنا ایک اور وجہ ہے کہ ہمارا ملک کیوں نہیں اپنے potential پہ پہنچ سکا سکسٹیز میں پاکستان سارے ایشیا میں مثال دی جاتی تھی as a development model تو کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے میں dependency syndrome آ گیا ہم نے اپنے اندر جو انسان کے اندر اللہ نے طاقت دیا وہ ہم نے کبھی discover کرنے کی کوشش نہیں کی ایک انسان اپنی potential پہ تب پہنچتا ہے جب وہ resistance کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جب وہ انسان push کرتا ہے اپنے آپ کو اس کے اندر سے اللہ کا اتنا جو potential دیا وہ نکلتا ہے جس طرح ایک اللہ نے انسان کو بنایا ہے ایسا ہے کہ اگر وہ بازو کو resist کرے گا ویٹس اٹھائے گا بازو تکڑا ہو جائے گا بازو کو استعمال نہ کرے وہ سوک جائے گا وہی انسان کا جو اصل power house اس کا mind جتنا وہ resist کرتا اتنی وہ اپنے اندر discover کرتا ہے اللہ نے کیا سلائیتیں دیئے قوم کا بھی یہی ہے قوم کے اندر جب یہی شروع میں آ جائے کہ جی اگر ہم aid نہیں ملے گی تو ہم چلیں گے نہیں تو پہلی مافی سے شروع کریں وہ قوم نہیں کبھی بنیں قوم بنتی ہے جب ایک independent foreign policy meaning foreign policy جو قوم کے مفادات کو priority دیتی ہے پھر آگے چیزیں discuss آگے جاتی ہے اس کے تو آپ اب دیکھ لیں کبھی ہم نے evaluate نہیں کیا کہ ہم نے جب افغان جہاد میں شرکت کی تو اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اس کی کبھی independent analysis نہیں ہوئی کہ ہم نے اپنی بالکل افغان افغانستان کے لوگوں کی مدد کی foreign occupation تھی ان سے ظلم ہوا ہم نے شرکت کی لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں evaluate کیا کہ کیا ہم نے شرکت اس لیے کی کہ ہم افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے تھے یا ہم نے شرکت کی dollars کی وجہ سے اور aid کی وجہ سے اس کی ہم نے صحیح معنی میں evaluation نہیں کہ کبھی discussion نہیں ہوئی اور اگر آپ اس کی discussion کریں گے تو جو ہمیں dollars ملے میں آپ کو جب آپ اس کی evaluation کریں گے اس سے بہت زیادہ نقصان ہم نے اٹھایا پانچ ملین refugees تھے پاکستان میں پہلی دفعہ sectarian militancy شروع ہو گئی پاکستان میں اس کا اپنا جو ہمارے rule of law پہ impact پڑا اور جو investment کی environment کے اوپر impact پڑا وہ کوئی کسی نے نہیں assess کیا پھر corruption کیسے بڑی پھر جب ہم نے 911 کے بعد پھر سے ہم نے شرکت کی تو اس کا کیا impact ہوا کبھی کسی نے میں کبھی کوئی analysis پاکستان میں نہیں سنی اور کیوں اس کی وجہ تھی کیونکہ جو ہماری elite تھی اس نے شرکت کی اس میں وہ تب بھی کی ایٹیز میں opposite چیزیں تھی ایٹیز میں ہم کر رہے ہیں کہ ہم foreign occupation کے خلاف ہیں 2000 کے بعد ہم کر رہے ہیں کہ جو resistance ہے وہ terrorism ہے یعنی ایک 180 degrees turn کیا ایک ملک نے اپنی principles کو وائلٹ کیا اور اس کا جو پھر ہمیں نقصان ہوا میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی evaluate کرے کہ پاکستان کو اس کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا جو devastation ہوئی پاکستان میں جو ہمارا branding ہوئی مجھے یاد ہے the most dangerous place in the world the most dangerous place in the world اس ملک پہ کیا economics ہوگی کیا investment ہوگی اس time پہ آپ دیکھیں سب ہمارے سے آگے نکل گئے انڈیا بنگلہ دیش ویٹنام کیمبوڈیا جن کے ہم قریب قریب سارے آگے نکل گئے پاکستان سے کوئی evaluate نہیں کر سکتا کہ ہم نے اس جنگ کیا ہمارا ضرورت تھی اور ہر جگہ اگر آپ ملک کے مفادات کے لیے ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور پھر evaluation بھی نہیں کبھی کی تو اس لیے میں یہ believe کرتا ہوں کہ جس ملک کی independent foreign policy نہیں ہے وہ کبھی اپنے لوگوں کے مفادات کی حفاظت نہیں کر سکتا جو اپنے لوگوں کے interest ہے وہ کبھی نہیں ان کو defend کر سکتا اور پھر نائی اس کی دنیا میں رسپیکٹ ہوتی ہے ہم نے پوری کوشش کی اپنے ساڑھے تین سال میں کہ پاکستان کی foreign policy ازاد ہو بلوک politics ہے ہم بچے ہم brand نہ ہو کہ ہم اس بلوک میں دوسرے بلوک میں ہم صرف فیصلہ کریں کہ پاکستان کے بائیس کور لوگوں کی فائدے میں کیا چیز ہے ہماری policy صرف اس سے craft ہو یہ نہ ہو کہ جو ہمیں ادھر سے حکم ملے تو ہم ادھر چلے جائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کو respect ملا ہے کوئی independent اس کی evaluation کروائے کہ ساڑھے تین سال میں جو پاکستان کی foreign policy میں internationally جو ہمیں respect ملا یہ کبھی پاکستان کو پہلے نہیں ملا ہمیں بڑا نراز ہو کے ایک ہمارے بڑے طاقتور ملک کہا جی آپ رشا کیوں چلے گئے ایک ملک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشا دھورہ کیوں کیا اور غصے ہو گئے ہیں ہندوستان جو ان کا ally ہے quad کے اندر ان کا ally ہے اس کی پوری مدد کر رہے ہیں وہ وہ نہ تو صرف ہندوستان وہ روسی neutral ہے وہ ان سے تیل import کر رہے ہیں جب ان کے پر کوشش کر رہے ہیں سینکشنز لگانے کی رشا کو pressurize کر اور میں آج بیان پڑھ رہا ہوں برطانیہ کی foreign secretary کہ ہم ہندوستان کو نہیں کہہ سکتے ان کی independent foreign policy ہے تو ہم کیے ہیں ہمیں تو صرف آپ وہاں کے اور میں یہ کسی کو میں actually ان کو blame نہیں کرتا یہ ہمارا قصور ہے میں ابھی دیکھ رہا تک کل ہمارے جنہوں نے اچکنے سلوائیوں یہ وہ انٹریو دے رہے تھے جی امریکہ کو نراز نہیں کرنا چاہیے وہ کھڑے ہو کے انٹریو دے رہے ہیں ہوں امریکہ کے بغیار ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں انہوں نے اپنے ملک کو اپنے elite کے قوم کے انٹریسٹ میں قربان کی اپنی قوم ان کے لیے انہوں نے سارے ہمارے ملک کو ضلیل کیا دنیا میں ہمارے ہمارے economic انٹریسٹ انہوں نے قربان کی اپنے ذات نہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہیں دولت باہر پڑی ہوئی ہے در رہے ہیں وہ رشن اولی گاکس کے پیسے اور آف شور اکاؤنٹ سے ہو رہے ہیں اس لیے ہمارے سارے ملک کو سارے ملک کی عزت کو دعو پہ لگاتے کبھی کسی ملک کی عزت نہیں ہوتی جو پیر پہ نہیں کھڑا ہوتا ہمیشہ خوددار انسانوں کی عزت ہوتی ہے غیرت باندھ انسان کی ساری دنیا عزت کر دی ہے جو اپنی عزت ہی نہیں کرتا اس کی کس طرح عزت کرنی ہے حکم دیتے ہیں ہم تمہیں اگر یہ تم نے اس فلانے کو شکست نہ دی تو بڑے کونسکونسز ہوں گے یہ کبھی کوئی ایک ملک کو کوئی اس طرح کا دھرٹ دے سکتا ہے کیا ہم یعنی کیسے ایک قوم کی میں آپ کو یقین بتاؤ کہ ان کے اپنے اخباروں میں یہ پتہ چل جائے تو ان کی ایڈمیسٹریشن کو اپنے اخباروں سے خوف آئے کہ ایسے کوئی کسی کی افعظ میں مداخلت نہیں کرتے یہ ہماری غلطی ہے ہم نے ان کو اپنی دیا کہ آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے تو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں نیشنل سیکیورٹی ملٹی ڈائمنشل چیز ہے سب سے بڑی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ ملک اور قوم گورنمنٹ اور قوم ایک ہی ہیں جب وہ ایک ہو جاتے ہیں کوئی چیز impossible نہیں ہوتی اور وہ اتاب ہوتی ہے جبکہ گورنمنٹ لوگوں کے انٹریسٹ ان کے نیڈز کی دھیان رکھتی ہے مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ کہ ہم نے وہ کام کیا جو ملکوں کے اندر بھی نہیں ہے یونیورسل ہیلتھ کابریج ہم نے ہیلتھ صوبے پنجاب کے پی گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر ہر خاندان کو ہم نے ہیلتھ کارڈ دی ہے ہیلتھ انشورنس دس لاکھ روپیہ خاندان کسی بھی ہسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے یہ یاد رکھیں گمن میں نہیں وہ جو پرائیوٹ ہسپٹل کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا آج غریب سے غریب آدمی جا کے پرائیوٹ ہسپٹل پر اپنا علاج کروا سکتا یہ اس لیے یہ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ ونرابلٹی ایک انسان کی ہوتی ہے وہ جب اس کے گھر میں بماری ہو اور اس کے پیسہ نہ علاج کروانے یہ سب سے زیادہ ایک گھر میں عذاب ہوتا ہے اور ہم نے جتنی بھی اس کی ریسرچ اور سرویز کی گئی ہیں ایک خاندان جو گزارہ کر رہا ہوتا ہے اچھا بھلا پیر پر کھڑا ہوتا ہے ایک بیماری کے وجہ سے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زلا جاتا ہے بورو کرنا پڑتا ہے ان کو پیسہ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ہماری اچیومنٹ ہے اس کے بعد جو بھی ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامز جو کبھی پاکستان میں نہیں آئے تو کوشش یہ ہے کہ نچلے لوگوں کو اوپر اٹھائیں اور ان کو انکلوڈ کریں جو سٹرگل ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی سٹرگل رول آف لوگ کی ہے طاقتوار مافیاز رولنگ ایلیٹس ان کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ سب سے زیادہ ریزسٹ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کے نیچے لانے کے لئے اور یہ ہماری ایک جنریشن کی بہت بڑی سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ کرٹیکل ہے جب ہم جیتیں گے تو یہ ملک ایک اوری لیول پہ چلا جائے گا اور آخر میں یہ جو خودداری ہے یہ میرا بلیف ہے کہ انسان اپنے پیٹنشل پہ پہنچتا نہیں جب تک وہ اپنے پیر پہ کھڑا نہیں ہوتا اور جب تک وہ اپنے پیلنج کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا جو بھی آسان راستہ لیتا ہے وہ کبھی بھی آسان راستہ لے کے کسی نے بڑے کام نہیں کیا قوم بھی جب تک وہ اپنے آپ کو چیلنجز اور وہ چیلنج آتا ہی تب ہے جب آپ کی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی ہو لیکن رسپیکٹ تب آتا ہے اور میں یہاں ہندوستان کو داد دوں گا کہ ان کو جس طرح کہ انہوں نے فورن پالسی رکھی ہے ہمیشہ انہوں نے ان کی فورن پالسی انڈیپینڈنٹ رہی ہے اپنے لوگوں کے لیے رہی ہے اور وہ بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالسی اور انڈیپینڈنٹ فورن پالسی سے یہ ہے میں صرف اپنی آخر میں کنکلوڈ کروں کہ ہمیں ہمیں ہم نے سعودی اریبیا ترکی سے ایران سے پھر افغانستان میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہے ہم نے پوری کوشش کی کہ جو افغانستان کا پیس پروسس ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں یہ جو بھی یوکرین کی کانفریکٹ جس پہ ہمارے پرانے دوستوں کو بڑا غصہ چلا کہ کیوں چلے گیا میں ریشیا اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کانسل کے پریزیڈنٹ نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کیونکہ ہم نوٹرل تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم اور چائنہ کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ یہ جو کانفریکٹ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کی طرف جائے پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زلنسکی نے مجھے کال کی اس نے بھی مجھے کہا کہ ہم کوشش کریں کہ چائنہ کے ساتھ مل کے اس کانفریکٹ کی ریزولوشن پہ جائے پھر شاہ محمود قریشی کل چائنہ میں تھے انہوں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی یہ ڈسکس کیا چائنیز فورن منسٹر سے علیدہ اور رشن فورن منسٹر سے علیدہ اور کوشش کی کہ ہم کسی طرح ہم انوالو ہوں اس پیس پروسس میں لیکن یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب آپ نیوٹرل ہوں جب آپ کو کوئی بلوک پولیٹکس کا حصہ نہ سمجھے بگر اس وقت تو آپ کی کریڈپورٹی ختم ہو جاتی تو انشاءاللہ جو پاکستان میں انوزج کرتا ہوں نیا پاکستان اس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی رول آف لاؤ رول آف لاؤ فلائی ریاست جس میں انسانیت ہو جس میں انکلوسف کروث ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی جس کا صرف ایک مقصد ہو کہ ہمارے لوگوں کے انٹریسٹ کو پریورٹائز کیا جائے اور ہم کبھی بھی یہ جو سب سے بڑا ٹرائپ ہے ایڈ کی وجہ سے ڈالرز کی ایڈ کی وجہ سے اپنے لوگوں کے انٹریسٹ کمپرمائز نہ کریں ایویلویشن کریں کہ آج تک جو جو ہم نے ایڈ لے کے پولیسیز بنائی ہیں اس سے ہمارے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا یہ کیا نقصان ہوا اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑی قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے جب ہم نے ڈالرز لے کے کانفلکٹس کے اندر حصہ لیا ہے تو قیمت ہماری عوام نے اٹھائی ہے ایلیٹ جو چھوٹی سی تھی جن کے بینک اکاؤنٹس اپنے کام کیا سارے سٹیک ہولڈرز کو تاکہ ہمارا ایک کنسنسس بنے سارے ملک میں کہ جو ہمارا سیکیوریٹی کا جو روڈ میپ ہے وہ سب سٹیک ہولڈرز اس کو اون کریں شکریہ موسیقی